آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے رات کی واضح علی واضح صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی راتیں ہوتی ہیں یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیر میں دن کے اجالے میں اپنے ساتھ اپنے مسائل لاتے ہیں انسان پر قصب معاش کے فکر سورج کی روشنی کے ساتھ ہی نازل ہوتی ہے انسان تلاش معاش کے سلسلے میں گھر سے نکلتا ہے جس طرح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہیں دن کی روشنی حقائق کی روشنی ہے تلخ ہے انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا اس کا چہرہ اس کے حالات اور اس کی حالت کائنا بن گا جب احباب و اغیار گروبرو ہوتا ہے تو انسان کا سہمہ ہوا خوف زیادہ دل ہرن کی طرح ہوت اور پناہ کی تلاش کرتا ہے لیکن سورج کی روشنی اس کے تاقب میں ہوتی ہے اور یوں انسان بھاگتا اپنے سائے سے ڈرتا ہے اس سائے کی تلاش میں خوصوں فاصلہ تیہ کرتا ہے پردیسی ہو جاتا ہے اپنے حاصل کی عرضوں میں محرومیوں کا سفر کرتا ہے اور دن کی روشنی میں بے چیند سا رہتا ہے رات آتی ہے محنت کے زخموں سے چور جسموں کو نیند کی مرہمت آ کرنے کے لیے انسان نے دھوپ کے تبتے ہوئے سہرہ نکل سان کی راحت رات کے دم سے ہے رات اپنے پرسرار ان دامن میں بے پناہ خزانے سمیٹ کر لاتی ہے جنہیں وہ اہلِ حضرات کی حتمت میں پیش کرتی ہے سونے والوں کی رات لوڑی دیتی ہے جاگنے والوں کو خود ہی دیتی ہے رات کا عجب راز ہے یہ راز سب کا عشقہ نہیں ہوتا راز انکشاف زمانوں مکہ کرتی ہے رات کو وقت کے لا محدود فاصلے سمیٹ جاتے ہیں رات کے پاس بڑے ترسمات ہیں یہ کبھی لمحے کی صدیوں بنا دیتی ہے اور کبھی صدیوں کی لمحے رات کے پاس وہ قوت ہے کہ یہ ازل اور عبد کو بیعک وقت ایک نکتے پر اکٹھا کر دیتی ہے راتوں کو جاگنے والے ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ انسان زندگی کا احساس و لطافت کی دولت کا رات ملتی ہے انسانیت کا عروج راتوں کو ہوتا ہے بیداری راتیں عشق بار راتیں اور پھر عروج کا انتہائی عروج مراج رات کا عطیہ ہے اللہ نے اپنے بندی کو رات کے عالم میں ہو کے عالم میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک بلکہ مقام سے لا مقام تک اللہ سیر کرائے اپنے محبوب کو تو کیا کیا کرشمہ نہ دکھایا ہوگا کون سا زمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نہ لائے گیا ہو رات کا اجاز یہ ہے کہ آج بھی بکارنے والوں کو جب ملتا ہے تو چشم تمنہ رات کو چشم گوھر بار بنتی ہے چشم بینہ بنتی ہے انسان اور حق کی ذات کا تقرب رات کو ہوتا ہے سجدوں کی قبولیت کی صرف رازی حاضل ہوتی ہے مجھ صرف پشانیوں کو راہتیں سنگے درے نصیب ہوتی ہے رات کا عالم اجب علم ہے غموشی گویا ہوتی ہے سکوت نغمہ پھر اسرار ہوتی ہے سناٹے بولتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں آئینوں سے آئینیں اکس سے باہر نکلتے ہیں انسان کو رحمت ملتی ہے وہ سراب ہوتا ہے سرشار ہوتا ہے راتوں کی نواز ساتھ کے قصے اہل دل اور اہل باطن کی زندگی کا اساسہ ہیں رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹکپنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں طفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں آہو فگاں نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے یہ خوشبو افلاق سے نازل ہوتی ہے رحمت کی خوشبو کائنات کی خوشبو بلکہ اس نے ذات کی خوشبو یہ خوشبو کا روان شوک کی رہنما ہے جذبہ مستی کی تمام رنگین داستانوں کا حرف اول اور حرف اخر یہی خوشبو ہے جب انسان اپنے دردہ کرب اور گم زیادہ آنکھوں کو لے کر بوچ سارے کا سارا رات کے آنگر میں سمیٹ دیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے رات اسے سمجھاتی ہے کہ اے نا سمجھ جسے تو اپنے لیے سمجھ رہا ہے وہ تیرا حاصل نہیں ہے یہی ہے تیرے لیے جو تیرے پاس ہیں انسان رات کی گود میں ہستا ہے روتا ہے اور رات اسے پیش کرتی ہے ہستی کے روبرو جس کے گم زوروں سے پیار ہے اور یوں رات ایک عظیم حسن بن کر شعور زندگی میں داخل ہوتی ہے انسان رات کے عالم میں کائنات کے بہت قریب ہوتا ہے وہ کائنات سے واصل ہوتا ہے وہ ذرہ ذرہ کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ اگر ستارے کے جلم لاہٹ سے جلتا ہے بجھتا ہے وہ چاند دیکھتا ہے چاندنی سے کھیلتا ہے وہ اداس موسم کا خوشگوار پھل حاصل کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ستارے کروڑوں ستارے پاس پاس نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے والے ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں یہی کائنات کا حسن ہے اور یہی اس کی بقا کا راست لیکن انسان کے دنیا اور اس کا راست بقا سے الگ ہے یہاں اپنا مدار اپنا نہیں اپنی ذات اپنی نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اپنا ہے تو کبھی کچھ اپنا نہیں ہوتا کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے ایک کچھرہ دوسرے کی تمنا ہے دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد کسی اور کا ہوتا ہے یاد کسی کی ہوتی ہے سرمایہ حیات کسی اور کا انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں اس کے مرنے کے بعد یہ کمائی آکے چلی جاتی ہے اس کی جلوت بھی اس کی اپنی نہیں جب ہی شوق اس کی ہے سنگ کسی اور کا ہے اس کی دل بری اس کے آنسوں اس کی آقبت کسی کی رجے کے کسی کے چراغ کسی کے انسانی کائنات مربوط ہے ستاروں کی کائنات تنہا سب کے مددار الگ ہیں یہ حسنی کائنات ہے لیکن انسان کی کائنات کائنات کا حسن ہے رات انسان پر نطول افکار کا ذریعہ ہے رات کی عبادت افضل عبادت ہے رات کی روح کے حجابات اٹھتے ہیں انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے خوششناسی اور خود فہمی کے مراہر رات کو آسان ہوتے ہیں رات میں بہت سے راز ہیں سہرہ کے مسافر پر جب رات اٹھتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے جو خوبصورت کائنات بنانے والا ہے اتنی بڑی تنہائی میں انسان رات سے باتیں کرتا ہے رات سنتی ہے خاموش رہتی ہے یہ عمل جاری رہتا اور پھر یقعی ایک رات بولتی ہے انسان سنتا ہے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے دیکھتا ہے اور اس کو کچھ دکھا نہیں سکتا رات کا رات پہاڑوں سے آشکار ہوتا ہے اونچے اونچے پتریلے پہاڑ سائیں سائیں انسان اور رات رات اور انسان ہم کلام ہوتی جاتی ہے رات خود کو معصوم کی روح ہے رات کا اجاز عجب اجاز ہے انسان پر دعا دعا کی مقبولیت کا رات مکشف ہوتا ہے رات کے پاس بڑے خزانے ہیں بیدار قوم ہیں روشن مستقبل کی زامن ہیں انسان پر عرفانے ساتھ کی منزلیں آسان کرنے کا دعویٰ رات کے پاس ہے رات کو زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں یہاں وہاں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے خموش الفاظ بولتے ہیں رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ کھلتی ہے خوش بکتوں کو رات نجات و مناجات کی رات ہے شبہ فراک ہوئی ہیں شبہ وصال بیدار رات انسان کے روش کا قصہ ہے سکوتے دو جہاں میں انسان کے فغام مکی لا مکا الہلہ تر قدر آسمان سے فرشتیں نازل ہوتے ہیں افکار نازل ہوتے ہیں رات کو سجدہ کا جلوہ کا بنتی ہے بگڑی سمر جاتی ہے رات کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہے پھر قضب ڈاتی ہے ابتلاہ کے انسان کے سر پر آسمان گیتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے انسان درد میں مبتلا ہوتا ہے وہ کراہتا ہے کرب و دور و تفقرات اور اندیشوں سے رات بہت سے ہوتی ہے بے یقین انسان رحمہ سے مایوس انسان امان سے ہاری انسان رات کی بات نہیں سمجھ سکتا اس لئے صرف دعا ہے یہ دعا صاحبانی نصیب پر فرض ہے لیکن ان کو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے ان کے باطن میں ایمانداری ہوتی ہے وہ رکوعہ سجود میں ہوتے ہیں رات انسان کیا درد بانٹ لیتی ہے اپنے مستقبل پر یقین ہو تو شب شب بیداری بھی کہلاتی ہے بخت انسان کے لئے نعمت ہے اتائے پروردگار ہے احسان ہے خالق ہے ان لوگوں کا جن کی بیدار راتوں کو نصیب ملا ہے نالہ ہائی نیم شبی و روز آتم کی مقدس رہنگ بادات کا نام ہے انسان دل والے انسان یقین والے انسان ایمان والے انسان آسو والے انسان نیمے شب کے انسو ستاروں سے زیادہ روشن اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں انہی عشقوں کے دم سے دنیا آباد ہے دنیا علم آگئی ہے دنیا عرفان ہے دنیا باطن اور دنیا حقیقت امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ سے اجازت چاہوں گا اس شیئر کے ساتھ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت دیتی ہے گناہ سے توبہ کر لی چاہے تو اس کی سزا نہیں ہوتی لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم کی سزا دنیا میں ملتی ہے گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے اچھو حکومت ہلے ہو اگر توبہ کے بعد پھر اکناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینے چاہیے مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے تو توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے معصوم نوزائدہ بچہ آپ کر میرا اللہ آنے کے بعد